اس صبح بدہ جیسے اس روم کے بادشاہ کے نام یہ خط گیا اسی طرح سے ایران کے بادشاہ کے نام بھی خضو نے خط بھیجا اور خط جو صحابی لے کر گئے تھے وہ صحابی کا نام تھا عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ نو عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ خط لے کر گئے تھے ایران اور جب وہ بادشاہ کو وہ خط پہنچایا گیا تو ایران کا بادشاہ مجوسی تھا خسرو پروید اس کا نام تھا اس نے اس خط کی توہین کی اور توہین کرتے ہوئے اس خط کو پھار دیا تھا اس نے مجمع عام میں وہ خط پھار دیا یہ کہہ کر کے یہ کون شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا اور اپنا نام مجھ سے اوپر لکھا ہے یہ کس نے ہمت کی ہے میرے نام خط لکھا اور خط لکھتے ہوئے اس نے اپنا نام پہلے لکھا میرا نام بعد میں لکھا یہ میری توحین اس نے کی اس کا اوڈر نکالا اس آدمیوں کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو روح ایران کے بادشاہ کسرا جس کا نام تھا خسرو پرویز اس خسرو پرویز نے آڈر نکالا اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو اور جب خط اس نے پھاڑا ہے تو وہ خط چمڑے پر تھا چمڑے کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا وہ خط جب اس نے پھاڑا ہے مجھ میں آم ہے تو ایسے کٹا یہ بنا تھا اس کا حصہ اس طرح کٹا ہے ایسے پھاڑا وہ تو چونکے چمڑا تھا ایسے پھاڑا تو یہ دو پیس بن گئے ایسے اور ایسے کٹا اس کے بعد پھر پھینک دیا چونکے بعد میں وہ خط دریافت کیا گیا اس خط کو سیا گیا سینے کے بعد میں وہ خط اس وقت بھی دنیا میں موجود اب جب اس نے آڈر نکالا اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو تو دو آدمی روانہ ہو گئے کہاں سے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ سلامت نے ہم کو بلایا ہے یا آپ کو بلایا ہے بہرحال وہ صحابی واپس آگئے اور انہیں آ کر کرز گئے یا رسول اللہ آپ کے خط کے اس نے ٹکڑے کر دیئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیئے اس نے کہا یا رسول اللہ انہو مزکا حضرت اس نے آپ کے مبارک خط کے پیس کر دیئے تو آپ نے فرمایا اس نے اپنے ملک کے پیس کر دیئے مزکا بنے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ٹھیک یہ تو حضور نے فرمایا اب وہ جو دو آدمی آئے ہیں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے ایک کا نام تھا خسروے دوسر ایک کا نام تھا بابوے یہ دو آدمی آئے مدینہ حضور کو گرفتار کرنے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے جب وہ مدینہ پہنچے تو تمام بچے ان کو دیکھنے کے لیے نکلے تمام بچے ان کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے موچیں مہت لمبی لمبی تھی داڑیاں صاف تھی سارے بچے حیران ہو گئے دیکھیں یہ کیسے لوگ آئے باہرہ وہ حضور کے بعد پہنچے تو حضور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ تم نے ڈاڑیاں صاف کیوں کی ہیں تو انہیں کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ڈاڑی رکھو اس کے بعد فرمایا کیا حکم ہے کہ حضور نے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں حضور نے فرمایا کہ کہاں سے ایران کے بادشاہ جو اس رب دنیا کا رب ہے اس نے ہم کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بیج آئے حضور نے بیاری اسلام نے توسم فرمایا اور کہا رات کو قیام کرو کل صبح بات کریں گے چنانچہ وہ رات کو قیام کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہیں جہاں ان کا انتظام کیا گیا صبح کو حضور نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تمہارا وہ بادشاہ خسرو پرویز آج رات اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا بیٹے کا نمشیروے وہ حیران ہو گئے مدینے میں یہ خبر سنا رہے ہیں ہمارے بادشاہ ایران کے بادشاہ کی کہ بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تو ان کو خبر کہاں سے پہنچ گئی آج رات تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا وہ آخری قتل ہو گیا تھا وہ اور اس نے باپ کو ادھر سے قتل کیا ادھر سے آرڈر لکھا کیا لکھا میرے ظالم باپ نے نبی کو گرستار کرنے کے لیے جو آرڈر بھیجا تھا میں اس آرڈر کو کینزل کرتا ہوں جب وہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا جب باپ کے قتل کا پلان بنا رہا تھا تو باپ کو محسوس ہو گیا یہ طرح ہی نہیں ہوئے یہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور بچنے کے کوئی صورت نہیں تو اس نے سوچا یہ تو مجھے مارے گا ہے مگر میں بھی اس کو ماروں گا تو باپ نے پلان بنایا کہ میں بھی بیٹے کو ماروں گا لیکن مارے گا کیسے اس نے کیا کیا ایک دوائی میں زہر بھارا اور اس دوائی کے اوپر لکھا یہ دوائی جو کھائے گا اس کا سیکس پاور بہت زیادہ ہو جائے گا یہ اس پر نوٹ لگایا ٹھیک یہ رکھی خزانے میں بوتل بیٹے نے تو باپ کو قتل کر دیا اب گئے وہ خزانہ دیکھنے کے لئے خزانے میں کہاں کہاں کیا کہاں اس میں دیکھی بوتل اس پر دوائی دیکھی کہاں یہ تو بڑے اچھی دوائی ہے بہت مناسب ہے چنانچہ وہ دوائی کھائی تو وہ اندر میں زہر تھی باہر سے لیبل لگا ہوا تا کس چیز کا وہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کیا لیبل لگا ہوا ہے تو یہ جو لیبل لگا ہوا تھا اس لیبل کی وجہ سے اسے دوائی کی بوتل کھائی اور وہ مر گیا اب جب مر گیا باپ بھی مر گیا بیٹا بھی مر گیا تب کوئی بچائی نہیں حکمنا آپ کس کو بنائیں گے حکمنا تو بعد میں کسرا کی بیٹی کو حکمنا بنایا گیا بیٹی کیونکہ مرد بچائی نہیں کوئی جب بیٹی کو حکمنا بنا گیا تو اللہ کے نبی ایسا نے مدینے میں اعلان کر دیا وہ قوم کبھی فلا نہیں پاسکتی جس قوم کا سربارہ عورت بن گئی ٹھیک ہے اب جناب رسول اکرم صاحب مدینہ شریف میں ہیں ایران کا ملک بیٹی سربارہ بن گئی وہ کچھ دنوں وہ رہی پھر کوئی اور بن گیا پھر کوئی اور بن گیا لیکن چلتا رہا سلسلہ بہرحال ہمیں وہ بھی نہیں سمجھنا اس طرح سے دو سپر پاور طاقتوں کے نام جناب رسول اکرم صاحب صاحب کا خط چلا گیا اور صرف دو سپر پاوروں نہیں اس زمانے کے جتنے بھی دنیا کے بادشاہ تھے ہر ہر بادشاہ کو حضور نے خط لکھنے کا پلان بنایا جس جس تک خط پہنچا سکے وہاں تک خط روانہ ہو گیا چنانچہ تیرہ بادشاہوں کے نام حضور کا خط چلا گیا پانچ مسلمان بنے